سی اے شویطاب تیواری کے حتیہ کے بعد اس کے موبائل فون کو لے کر پولیس کو ایک آس تھی لیکن شویطاب تیواری کا جو فون ملا ہے وہ آئی فون ہے جسے کھولنا مشکل ثابت ہو رہا ہے سی اے سیو سیو لائنز ڈکٹر رنوب سنگھ نے بتایا کہ اگر فون کے ساتھ زیادہ چھڑ چھاڑ کی گئی تو وہ خود بخود بند ہو جائے گا اور پھر پریشانی بڑھ سکتی ہے سی اے کے فون سے جانکاری بھی مل سکتی ہے اور کچھ خاص بھی نہیں مل سکتا دونوں ہی باتیں ہو سکتی ہیں پھر بھی سی اے کے فون کا لاغ کھولنا پولیس کے لیے بہت ضروری ہے فون کا لاغ کھولنے کے لیے گجرات سے ایکسپرٹ سے سمپرک کیا جا رہا ہے جلد ہی سی اے کے فون کا لاغ کھلوا لیا جائے گا اس آئی فون کو لے کر سی اے سی ویل لائنس ڈاکٹر رانوب سنگھ انسپیکٹر منجولا دھننجی سنگھ و انی کرائن برانچ کے سینئر انسپیکٹر کے ساتھ انہوں نے کافی چرچہ بھی کی انہوں نے بتایا کہ یہ مرڈر کیس پولیس کے لیے ایک چیلنج بن چکا ہے اور کسی بھی صورت میں ہتیاروں کو پولیس گرفتار کر کے ہی دملے گی سی اے سی ویل لائنس نے بتایا کہ جو تین لائن اس مرڈر کیس کو لے کر پولیس کے ہاتھ لگی تھی ان تینوں لائنوں پر گھٹت کی گئی ٹیموں دوارہ کارے کیا جا چکا ہے ان تینوں لائنوں پر کام کرنے کے بعد بھی پولیس کو کوئی خاص جانکاری سی اے شویتاب تیواری کے ہتیا کے معاملے میں نہیں مل پائی ایک آس اس فون کی باقی بچی ہوئی ہے جس میں پولیس پوری طرح سے لگی ہوئی ہے سی اے شویتاب تیواری کا آئی فون ایسا ہے جسے وہ خود ہی کھول سکتے تھے اگر کوئی غلط پاسورڈ ملاتا ہے کچھ سمیں بعد دوبارہ ٹھیک پاسورڈ ڈالنے کے لئے دیتا ہے دوسری بار میں بھی غلط ہونے پر فون کچھ اور سمیں دیتا ہے جو ادھک ہوتا ہے اسی طرح غلط پاسورڈ سے سمیں بڑھتا رہتا ہے اور ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ فون خود با خود بند ہو جائے گا پولیس سی اے کے آئی فون کا لگ کھولوانے کے لئے کسی ہیکر کی تلاش میں ہیں سی او سویل لائنز ڈاکٹر رنوب سنگھ نے کہا کہ اس طرح کی ہتیاؤں کے ماملے کو لے کر آلہ ادھکاریوں کے بیٹھک ہو چکی ہے جس میں سامنے آ رہی پریشانیوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ویوستہ کی جا رہی ہے جس سے آنے والے سمیں میں اس طرح کی واردات ہونے کے ترنت بعد ہی فون کا لگ کھولوائے جا سکے